اچھا جی آج جو ہے ویک فائیو میں جو ہے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ہم نے جو لاسٹ ویک تھا اس کے اندر دیزائن آف شافٹ کا ہم نے نمریکل سٹارٹ کیا تھا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں تین ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہے سیچویشنز تھیں آپ پر کہہ لیں کہ اس پیسیسی جن کے اوپر ہم نے ڈیامیٹر فائنڈ اوٹ کرنا تھا جس میں آپ کے پاس جو ہے یہ ڈی ون تھا اس کے بعد یہ ڈی ٹو موجود ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس یہ ڈی نوٹ بھی ہے اور ڈی ٹری بھی ہے تو اس کے درمیان ہمیں ڈسٹنسز گیون تھے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس سکیئر کی فورسز کس طرح سے ایک کرتی ہیں میں نے ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس دو طرح کی فورسز ہوں گی ایک ریڈیل کمپوننٹ ہوگا ایک تینجنشل کمپوننٹ ہوگا پھر اس کے کارڈرنٹ کی بات ہوئی کہ جی تینجنشل کیوں نیگٹیو ہوگا ریڈیل کیوں پوزیٹیو ہوگا اس کو ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ہم نے شیف کی پولی شیف جو ہے اس کی فورسز کو دیکھا اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ کیونکہ فورسز ہمارے پاس سمپلی ایکس میں لگ رہی ہیں تو اس کے جو فورس آف شیف ہے وہ بھی ہمارے پاس ایکس میں ہوگی پھر ایک بہت ہماری ایک اچھی ایک ہیلڈی ڈسکسن ہوئی کہ ہم نے نیٹ فورسز میں کیوں نہیں لینی اور آپ کے پاس جو ہے فورس آف شیف جو ہے وہی کیوں آپ کے پاس آ رہی ہوگی سو کچھ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا جہاں سے وہ کچھ ایسے تھا کہ ہمیں فیکٹر آف سیفٹی گیون تھا 2.5 ہمیں پاور پاور گیون تھی ہمیں آر پی ایم گیون تھے اور ہمیں اس نے یہ کہا تھا کہ j müdter اور tab and the force on gear are both constant with time اس کا مطلب ہے کہ جو وہ پی کھ پہ آ جائے گا وہ اسیisierung سپتے رہے گا وہ فورس آف شیفیں نہیں کر رہے تو ہم نے سپل meer اب یہی اساس کو اس پر آف سکر کیا ہے teleportد انج سپر میں 73.1 pound inch آلے ہی تو ہم نے Noah سپر دیا ہے جوㅋㅋ آسد کہ 73.1 pound inch آلے ہم نے ایک سنکہ اپاウ care ہے وہ ایکٹ کر ہی ہوگی in between gear and shift ٹھیک ہے so یعنی کہ this point and this point جو کہ میں نے بھی ایرات سبنا ہے so basically ان کے درمیان یہ forces آ رہی ہوں گے okay so اس کے بعد جو ہے ہم پھر belt کی forces کی اوپر گئے اور ہم نے complete derivation بھی دیکھی تھی اس کی اس میں جو ہے کچھ آپ کے ساتھی انہوں نے question کیا تھا کہ factor ہم 5 کیوں لے رہے ہیں slack side اور tight side کی درمیان سے میں نے ہم کو بتایا تھا کہ basically convention ہے so we'll have to take it that way اس کے بعد جو ہے ہم نے net force کی ہم نے derivation ہم نے net force کو discuss کیا ہم نے force of shape کو discuss کیا یعنی کہ the force that bends the shaft اور eventually ہمارے پاس یہاں سے ایک relation آ گیا fs is equal to 1.5 fn fn اس وجہ سے ضروری تھا کہ fn was associated with torque ہم نے پچھلے step کے اندر torque find out کیا تھا تو ہم وہاں سے net force find out کر سکتے تھے اور net force find out کر کے ہم force of shape find out کر سکتے تھے جو کہ ہم نے کیا بالکل آپ کے سامنے screens پہ اس کے بعد جو ہے ہم نے gear کی بعد کی gear کو ہم نے resolve کیا tangential component میں جو کہ y میں component تھا اور negative میں ہونا تھا کیونکہ fourth coordinate میں تھا اسی طرح ہمارے پاس pressure angle 20 given تھا and we find out the radial component as well of the force of gear so یہاں تک ہمارے پاس cover کیا تھا اس کے بعد ہم نے distances لے کے ہم نے submission of forces کیا moment کیا دو equations ہم نے develop کیا اس کے بعد تمام جو ہمارے پاس unknown forces کی تھے وہ ہم نے find out کیے تھے last lecture میں ان تمام کو کرنے کے بعد ہم نے پھر moment diagram اور shear force diagram کی طرف آگے تھے top کا magnitude ہم نے دیکھا shear in exit plane بنا کے دیکھا yz plane میں بنا کے دیکھا پھر ان دونوں کا magnitude ہم نے لیا اس کو ہم نے discuss کیا کہ basically irrespective of the sign magnitude کو یہاں دیکھ رہے ہیں root mean square لے کے کرتے ہیں اس کے بعد moment ہم نے لیا around exit plane yz plane پھر اس میں ایک ہمارے پاس جو ایک situation آئی تھی وہ ہمارے پاس sorry b اور c کے درمیان آ رہی تھی کہ آپ کے پاس ایک کرویچار آ رہا تھا اور اس کو ہم نے establish کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ آخر کیوں آ رہا ہے اور کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے تو اس کی ہم نے ایک justification دینے کی کوشش کی تھی اگر ہم دونوں کو parallel میں ایک ہی parameter کی اوپر دیکھیں و ایکسل sheet میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ایک force جو ہے upward جا رہی ہے اور دوسری downward جا رہی ہے تو basically اس وجہ سے sort of ایک جو ہے ایک parabolic ہمارے پاس ایک ہی کبھر بن رہی تھی so that was from the previous lecture اچھا اب جو ہے اگر ہم start کرنا ہو تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ formula تھا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو اوپر نظار آرہ اگر میں یہاں discuss کروں تو ہمارے پاس اب کون کون سے parameters given ہے factor of safety given ہے ہمارے پاس m a given ہے اور میں نے کوئی بتایا اگر torque جو ہے وہ steady اور change نہیں ہو رہا تو ہمارے پاس tm ہے وہ given ہے اور yield strength given ہے so یہ ہمارے پاس چار components ابھی given ہے باقی ابھی ہمارے پاس kf, kfsm ابھی ہم نے find out کرنا ہے اور اس کے بعد sf یا endurance limit جو ہے وہ بھی ابھی ہم نے find out کرنا ہے اچھا جی so آگے چلتے ہیں اور اب ہم چلیں گے endurance limit پہ میں آپ لوگوں کو یہ recommend کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کے notes وغیرے ہیں جیسے میں آپ لوگوں کہا تھا کہ bending moment diagram جو اپنے لوگوں نے last جمع کرائی تھی اگر وہی pages آپ اپنے پاس رکھ لو سو understanding میں بہت آسانی ہوگی میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ یہ formula اگر note کر لو جو کہ میں نے یہ top پہ لکھا ہوئے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آتا رہے گا کہ ہمارے پاس کون سے parameters ابھی ہم نے find out کر لیا اور ہمارے پاس کون سے parameter ابھی pending ہے ٹھیک ہے سو اس سے زیادہ better understanding develop ہو سکتی ہے سو I'll just wait for a minute here ٹھیک ہے اور میں آپ لوگوں کو time دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو formula کو کہیں note کر لو تو اس کے بعد جو ہے ہم after a minute ہم پھر اس کو start کرتے ہیں ٹھیک ہے ساکہ تمام لوگ جو ہے one page پہ آ جائیں اور یہ جنہوں نے freshly join بھی کیا ہے وہ لوگ بھی جو ہے اس formula کو note کر لیں تاکہ جو ہے ہم اس کو لے کے چل سکیں ٹھیک ہے سو we'll wait for a minute اور اس کے بعد جو ہے میں پھر اس کو further proceed کرتا ہوں موسیقی اوکی جی چلیں خیر وہ ساتھ ساتھ ہوتا رہ گئے اور یہاں تک اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کوئی کنفیو جائیں تو پلیز بتا دو تاکہ اس کو ہم انصر کر کے تب ہی ہم آگے چلیں یہاں تک تو تی ایم کیا ہے تی ایم جو ہے بسیکلی مین کمپننٹ آف تا 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 اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس تا 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 کچھ اس طرح سے جس طرح ہمارے پاس یہاں موجود ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اس نے یہ question کی statement میں بتا دی کہ تا تا بسیکلی بسیکلی تا 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 لگ جاتی ہے جو کہ سٹیڈی ہے ٹھیک ہے سٹیڈی ہے یا سٹیڈی ہے تو وہ آپ کے پاس اس کا صرف مین کمپننٹ آ رہا ہوگا تی ایم یا پھر اسی طرح ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا ویٹ کے بارے میں اگر میں سلائیڈز پیچھے کروں جس طرح ہمارے پاس یہاں دیکھ رہا کہ ویٹ اف کمپننٹ اس کا آ رہا ہوگا so that is what m stands for and that is what tm stands for basically the main component of the torque and other words that complete torque is so ASME method is basis formula ki ہے یہ کہ آپ پاس steady torque ہوگا یعنی zero alternating torque ہوگا ڈسکی ہے i hope کہ یہ line ہے یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گی so اس کے علاوہ جی کسی اور کی کوئی query ہے کوئی سوال ہے کوئی اطراز ہے تو پوچھ سکتے ہیں please تاکہ ہم پھر آگے آج کے lecture profile start کریں کون سا یہ والا اچھا اس کو جو ہے نا آپ on hold رکھو یہ بھی ہمارا آج کے lecture میں discussion ہونی ہے اس پہ ٹھیک ہے تو اس کو آپ اگر hold رکھتے تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر سمجھ جائے گی ہو تو اب آگے coming lecture میں آرہا ہے ٹھیک ہے so we'll come on to that as well ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی query نہیں ہے so let's start now ٹھیک ہے so آپ لوگوں نے formula i believe کہ آپ لوگ نے note کر لیا ہو گا اگر آپ یہاں سے دیکھو تو ہمارے پاس یہاں 3 point پہ جا کے آپ کے پاس شافٹ کا ڈیامیٹر بھی چینج ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم یہاں find out کرنا چاہا رہے ہیں کہ moment کیا ہو گا ہم نے یہاں سے bending moment diagram سے 3 points کے اوپر moment find out کیا ہو ہے اور اس کے علاوہ TTM جو ہے وہ ہم نے discuss بات جو KF SM اور KF جو ہم 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 سٹیس کنس سٹیس نمبر 4 اگر آپ یہ دیکھو تو یہ مٹیریل جو ہم نے چوز کیا تھا ٹھیک ہے اس کی نون ہے مٹیریل پروپرٹی 65 KPSI اور اس کی جو یل سٹی ہے وہ 38 KPSI ہے یہ پیرامیٹرز اب ہمیں کے لئے ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس 0.5 ٹائمز ہوتی ہے ultimate tensile strength کے اچھا ایک چیز یاد رکھنا نارملی آپ لوگ ایسے پڑھ کے آئے ہوگے ٹھیک ہے جو مشین ڈیزائن کے دونوں courses ہیں اور جو دونوں ہماری ریفرنس بکس ہیں نورٹن بھی اور شگلے بھی وہ بسیقل اس کو کچھ ایسے لکھیں گی سو آپ نے ایس بھائی سے اور سیگما سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بسیقل کنونشن ہے کہ کون سی کنونشن دے کے چل دیں اچھا آپ لوگوں نے یہ فارمولا جو ہے انڈیونس لیمیٹ کا کور کیا تھا مگر یہ یہ فارمولا اس کا آنسر ہے بلکل بھی نہیں اور اس کی مین وجہ یہ کہ ہمارے پاس جو ریل ٹائم میں ہوتا ہے ہمارے پاس گراؤنڈ ریالٹیز ویری کرتی ہیں مثلا اگر آپ لیب میں ایکسپیرمنٹ کر رہے ہو تو تیمپریچر کیس رینج میں ہے اس کی کیسی ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا سائز کیا ہے اس پر لوڈنگ کیا ہے یہ تمام وہ پیرامیٹر ہیں جن کی وجہ سے آپ کے انڈیورنس لیمیٹ جو ہے وہ ویری کرے گی اگر ہم نے لکھا ہوا انکوریکٹڈ جو ہمارے پاس 32 500 پی سائی بنتی ہے اور اگر آپ نے کون کون سے کریکشن فیکٹر ہوا ایک آپ کے پاس لوڈ کا کریکشن فیکٹر آ رہے اور ایک ہمارے پاس ایک ریلائیبیلیٹی کا ہے ریلائیبیلیٹی کا جو ہے نا کریکشن فیکٹر اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کیتنے اپنے شورٹی ہے کہ یہ اس لیول پہ جائے گا مثلا آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ جو ہے 99% شور لازم بتا ہے there is nothing like 100% in this world آپ 99% شور ہیں کہ یہ جو انڈیورنس لیمیٹ ہے یہ لیولیٹ پہ ہی آئے گی جو آپ نے ذہن میں سوچ کے رکھی ہے سو آپ ریلائیبیلیٹی آپ 0.99 کے کیسے میں ہو سکتا ہے آپ ریلائیبیلیٹی فیکٹر 1 لے لو مگر جیسے جیسے آپ کے کیسے میں ایمبیگیوٹی آ جاتی کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ریل ٹائم میں کیا سیچویشن ہو سکتی ہے سو ہم ریلائیبیلیٹی اگر کم کرتے جاتے ہیں تو وہ جو کریکشن فیکٹر ہے اس کا وہ بھی آپ کے پاس چینج ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یعنی کہ کچھ اس طرح کی ہے اس کی ڈسکیشن ہے سو ریلائیبیلیٹی آف 50% کا مطلب یہ ہے کہ دیر از آئی پروبیلیٹی کہ 50% آف دی میٹیریل آر گوئنگ ٹو فیل ایڈ دیر ایڈ پوئنٹ اور 50% جو ہے وہ اسے آگے چلے جائیں گے سو بیسیکلی یہ ایک سیمپل سا کون سپٹ ہے سو اب دیکھو اب کون کون سے فیکٹر جو ہے ہم نے یہاں لیا ہے ٹھیک ہے سب سے فہل جو ہے لوٹ کا کریکشن فیکٹر ہے تو ہمارے پاس یہاں جو لوڈنگ ہے وہ بینڈنگ اور ٹورجن میں ہیں سو اس کی وجہ سے لوڈ فیکٹر جو ہے یہ ون ہوگا یہ چپٹر فائیو کے اندر یہ ڈسکیشن ہے اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہو ورنہ جو چیز ہمیں یہاں گیون ہے ہم ڈیٹا اسی کو لے کے چلیں گے اگر ہم اگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو کریکشن فیکٹرز ہیں یہ آپ کو گیون ہوں گے ٹھیک ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ اس میں سے کوئی امبیگوٹی ہوگی آپ کو گیون ہوں گے یا کوئی چارٹ اسے ریلیٹیو آپ کو گیون ہوگا میں کچھ اگزامپل آپ کو شگلے سے ایک دو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا تو جب آپ کرو گے تو آپ کو مزید تھوڑ سی بہتر کلارٹی ہوگی ان چیزوں میں اچھا اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس سائز فیکٹر ہے کیونکہ لازم ہوتا ہے ہم نے ابھی تو شافٹ کا ڈائیمیٹر فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ہمیں سائز کا نہیں معلوم تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کریکشن فور دا سائز ہے وہ ہم ون ازیوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں جو ہے اس کو ایڈجسٹم کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سرفیس کا سرفیس جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر مشین فینش ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے ہم کہہ لیں کہ ہم تقریباً 0.84 لیں گے مشین فینش کے لئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس 0.84 ہے اس کے بعد آپ دیکھو تو ہمارے پاس یہاں تیمپریچر کا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ تیمپریچر اتنا ایلیویٹڈ نہیں ہے جو ہمارے پاس نورمل ایمبینٹ تیمپریچر ہے اسی کے اندر ہمارے پاس یہ ورک پیس ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے یہاں تیمپریچر کریکشن فیکٹر بھی ون لے لیا ریلیابیلٹی ہم نے کہا جی 50% ہم نے ریلیابیلٹی لینی ہے جو ڈیزائن ہے اس میں ریلیابیلٹی فیکٹر ہم انیشیل ہم ون لے کے چل رہے ہیں اس طرح یہ تمام ریلیابیلٹی تمام یہ کریکشن فیکٹرز آگئے آپ نے انکوریکٹڈ انڈونیس سٹرنٹ کو اس سے ملٹیپلائے کیا تو اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کریکٹڈ انڈونیس سٹرنٹ جو آپ کے پاس کم آگئی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے جی یہ پوائنٹ کلیر ہے آپ لوگوں کو کریکٹڈ کا اور کریکشن فیکٹرز کا کسی کو اس میں تو کئی مسئلہ نہیں ہے اگر کلیر ہے تو ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس جو فارمولا لکھا ہوا بشک جو SE آپ کے پاس اور SY اس کی اوپر بھی ٹک کر دیں اب ہمارے پاس صرف دو چیزیں رہ گئی ہیں جو سٹرس کنسنٹریشن فیکٹر تھے KFS اور KFSM اب بھی ہم نے ان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہاں سب سے پہلے میں یہاں آ جاتا ہوں جو ہمارے پاس stress concentration factor ہوتے ہیں اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 plus Q KT minus 1 so KF اور KFS جو ہیں جو ہمارے پاس ہے fatigue stress concentration factors ہوتے ہیں جبکہ ہمارے پاس KT اور KTS جو ہیں وہ normal stress concentration factor ہوتے ہیں اس میں جو ایک چیز ہو رہی ہے وہ ہمارے پاس Q ہے اور Q جو ہے وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے notch sensitivity notch sensitivity بسیکلی یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس جس طرح notch آپ کے پاس ہوتی ہے ایک موم میں ایک experiment ہوتا ہے impact text کا نا تو اس میں ہم یا جس طرح آپ کے پاس dog bone ہوتی ہے اس میں سموٹ ایک تھوڑا سا notch ایک ہم بنا دیتے ہیں تاکہ وہ بسیکلی یہی سے break کرے so یہاں آپ کے پاس ہو کے آ رہا ہے کہ دیکھو یہاں تو آپ کے پاس جو ہے نا وہ proper آپ کے پاس length change ہو رہی ہے تو یہ جو آپ کے پاس notch بن رہی ہے یا پھر کہہ لو کہ یہ جو disturbance بن رہی ہے basically area میں so basically that is called a notch تو تو ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس جہاں بھی sudden change of area ہو وہاں آپ کے پاس stress concentration آتی ہے ٹھیک ہے so materials have different sensitivity to stress concentrations which is referred to as a notch sensitivity of the material notch sensitivity کو اگر ہم نے define کرنا تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ formula ہوتا ہے اور یہ basically آپ کے concept کے لیے میں discuss کر رہا ہوں 1 over 1 plus square root of a or square root of r square root of r جو ہے وہ آپ کے پاس notch radius ہے کہ ہمارے پاس یہ جو یہاں notch بن رہی ہے اس کا radius آپ کے پاس کیا ہے ٹھیک ہے so آپ کے ہمارے پاس جو ہے یہ ہوگا اب یہ different vary کر سکتا ہے ٹھیک ہے zero سے لے کے zero point two تک آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پاس یہ graph موجود ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں q ہمیں یہاں سے ملے گا اور ہم نے find out کس طرح کرنا کہ ہمارے پاس ultimate and self strength جو ہے material کی given ہوگی ٹھیک ہے تو اگر ہم assume کر لیتے ہیں کہ ہماری فرض کی اگر جو notch sensitivity ہے یا notch radius ہے وہ zero point double zero one ہے let's say وہ ہمارے پاس کہیں یہاں لائک آ رہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے جو ultimate and self strength ہے ٹھیک ہے material کی اگر میں آپ کو یہی سے اس کی دیکھ کے بتا دوں that is around 65 kpsi 65 kpsi یعنی کہ یہ line 60 والی ہے ٹھیک ہے میں اگر پھر وقت ساری میں اسی کو assume کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ line تھی ٹھیک ہے اب اس line کے اگر آپ parallel یہاں move کرو اور یہاں سے اس line کو اگر آپ یہاں straight away آپ ایسے بناو ٹھیک ہے تو basically کہیں 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 آپ کے پاس یہاں جا کے یہ meet up ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے corresponding جب آپ q کی value دیکھتے ہو تو وہ آپ کے پاس آ رہی ہے 0.5 جو ہے ان چیز میں find out کرنا تو میں اس والے table پہ دیکھوں گا اگر اپنے mm میں دیکھنا تو میں یہاں سے دیکھ نوچ ریڈیس تھا اور ہمارے پاس یہ جو ہے وہ بیسکلی نیو برز کونسٹنٹ کہلاتا ہے اور ان کی مدد سے فارمولا بنتا ہے بٹ اس سے زیادہ ایزی ہے کہ اگر ہم اس کو گراف کے تھروں کر لیں ٹھیک ہے کچھ اسی طرح ہم نے یہاں گراف کے تھروں کیا ہم نے گرین کے ساتھ کیا کہ آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہے اسی طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ کچھ چیزیں اگر ہمیں ازیون کر رہے ہیں تو میں گرین کے ساتھ ہائیلیٹ کرتا ہوتا ہوں تاکہ کلر کنونشن سے لوگوں کے علم میں رہے کہ ہم نے ازیون کی ہے یا پھر کھیں سے آئی ہے ہم نے دیریکٹ فائنڈ آؤٹ نہیں کی تھوڑ سا کلر کنونشن کو اپنے ذہن میں رکھ ہم بات کرتے نوچ ریڈیس کی نوچ ریڈیس ہم نے ازیون کیا کہ 0.01 ہے تو اسی طرح جب ہم نوچ نوچ سنسٹیوٹی یہاں سے فائنڈ آؤٹ یعنی کہ فرس کرو کہ ہمارا یہ مٹیریال تھا 65 اور آپ چوز کر رہے ہو یہاں سے 60 تو آپ بیسیقلی طورجن کے لئے 80 والی کی کرو کو فالو کر رہے ہو گئے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ بینڈنگ کی case میں 0.5 سنسٹیوٹی فیکٹر بینڈنگ کی کی جانا اچھا یہ ہوگی ایک چیز اگر میں اس فارمولا کی بات کروں مجھے یہاں کیوں بھی معلوم ہوگیا اب kt مجھے نہیں given اب kt find out کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں ہم تین طرح کے stress concentration factors لیں گے نارمل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والے جو kt ہیں kt اور kts ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جہاں ہمارے پاس بینڈنگ ہو رہی ہے وہاں ہم وہ factor 3.5 لیں جہاں ہمارے پاس torgen ہو رہی ہے وہاں ہم یہ factor 2 لیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس key ways ہیں یعنی کہ جو key کے لئے ہم نے hole کی ہیں وہاں ہم جو stress concentration factor ہیں وہ 4 لیں گے اچھا آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ stress concentration factor ہم t ways کی اوپر زیادہ کیوں لے رہے ہیں why is it so anyone نہیں دیکھو area تو آپ کے پاس یہ دیکھو area تو ہمارے پاس throughout shaft کے اندر change پہ بھی change ہو رہے area سی پہ بھی change ہو رہے but key ways کو ہم نے کیوں specifically دے اور key ways آپ کے پاس یہاں درمیان میں موجود ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی بھی ہے ٹھیک اچھا کوئی اور بھی آپ کے پارٹسپیٹ کریں بیچ میں کیا وجہ ہو سکتی آپ کے خیال میں دیکھو جو آپ بات کر رہے نا گررز وہ basically ہے کہ ہم keys استعمال کیوں کرتے ہیں اگر میں نے آپ سے پوچھو نا کہ keys استعمال کیوں کریں تو آپ کا انصر بلکل صحیح ہے میں یہاں پوچھنا چاہا رہا کہ key way پہ ہم کی use کر رہے اور key way جو ہے وہ بیس دیکھ 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 ہے وہ آپ پاس key way بن جاتا ہے جس کی آ کے رہے گا کی کی وجہ ہو سکتی ہے وہ پہ ایک نمبر 20 نمبر آپ پوائنٹ پہلیٹ اور ایک اور بھی بول رہ تھے آپ کی آواز نہیں آرہی تھے اس کی وجہ سے سن نہیں پائے میں آپ کو امپلس چلیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا آنسر کو ریفائن کر لیتے ہیں بیس آپ اس کو یوں لے جائیں کہ چونکہ وہاں key way ہے area small ہے اور آپ پاس there is a sudden change of area so stress concentration زیادہ ہو جائے گی اگر stress concentration زیادہ ہو جائے لازمی بات ہے ہمیں stress concentration factor جو وہ بڑھا لینا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ normal bending کے اندر 3.5 یا torgen کے اندر 2 ہے so آپ کے پاس 4 چل رہے ہے ٹھیک ہے سو یہ وجہ تھی آپ دونوں کا بلکہ آپ ساروں نے جو discussion کی تھی one way or the other you were very close to the actual answer but اس کو مزید تھوڑا سے refine کر دیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ لینے کی ways کے اوپر stress concentration ہمارے پاس زیادہ ہوگی ٹھیک ہے you can refer to the second lecture جس کے اندر stress concentration factor in dynamic loading کو discuss کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ ہماری جو پرائر ریسرچ ہے اس کی بیس پہ ہم نے عزیوم کیا بینڈنگ کے لئے 3.5 لینا ہے تورجن کے لئے 2 لینا ہے کی ویس کے لئے 4 لینا ہے ٹھیک ہے یہ سیمپل ہمارے پاس جو بھی calculation کریں اس میں یہی لے رہوں گے اگر آپ سمجھ تو آپ بشک اس کو vary کر کے بھی دیکھ سکتے ہو کوئی یشو نہیں ہے اگر ہم کف کی بات کریں یعنی فٹیگ سٹرس ہاں جی ہاں ریکارڈنگ آن ہے اچھا اس کے بعد کف کی اگر ہم بات کریں فٹیگ سٹرس کنسٹریشن فیکٹر کی اب ہم نے کیوں بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے پاس بینڈنگ کے لئے 0.5 ہے اور آپ کے پاس تورجن اس کے لئے 0.57 ہے بینڈنگ سٹرس جو ہمارے پاس پر create ہوگی اس کے کنسٹریشن فیکٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے 0.5 اور اس کے بات ہمارے پاس یہاں اچھا اس میں ایک چیز جو میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں بسکلی ہو سکتا آپ لوگوں کے ذہن میں تھوڑ سی کنفیوزن ہو تو میں اس کو پہلے کلیر فائنڈ دیتا ہوں دیکھو دیامیٹر آف دیامیٹر آف شافت سپیسیفک پوائنٹ کی اوپر کیا ہوگا اور اس پیسیفک پوائنٹ کی اوپر پھر ہمیں اس کا مونٹ بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کا مین کمپننٹ آف تارک بھی معلوم ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھ رہے ہوں ہمارے پاس فٹیگ سٹریس کنسیٹریشن فیکٹر ان بینڈنگ بھی اس پیسیفک پوائنٹ کی اوپر معلوم ہونا چاہیے اور ہمارے پاس فٹیگ سٹریس کنسیٹریشن ان شیئر اس پیسیفک پوائنٹ کی اوپر معلوم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہم یہ تمام ابھی ڈسکیشن یہاں کر رہے نا ہم سب سے پہلے شاف ڈائیمیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا جا رہے پوائنٹ سی پہ اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ سی ہے جس کو میں بھی ہائیلیٹ کر رہا ہوں بسیقلی یہاں ہم شاف ڈائیمیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے جو کہ بسیقلی دی دی سی آپ دی نوٹ کر رہے ہو در سو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ بینڈ stress ہم نے بینڈ stress کے لیے ہم نے stress concentration factor find out کیا 1 plus q into kt minus 1 kt bending کے لیے 3.5 تھا ہم 1 plus q into kts minus 1 kts جو ہے یعنی stress concentration factor in shear اگر آپ دیکھو تو ہمارے پاس 2 4 step radial torsion so ہمارے پاس آجاتا ہے 1.57 اور آپ کے پاس kfs اور kfsm جو وہ بسیقلی ایک ہی چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اسم method اس میں ہمارے پاس جو mention use ہو رہے وہ ہمارے پاس kfs ہی تو use ہو رہے دوسرا تو ہمارے پاس use ہی نہیں ہو رہا سو basically وہ دونوں value سیم ہے یہاں سے دیکھ سکتے کہ only kfsm ہمارے پاس use ہو رہے شیئر والے طرز جن والے دوسرے پاس ٹھیک ہے ہم ہم نے find out 63.9 اگر آپ لوگ اپنے notes کو دیکھ سکو سو آپ لوگوں نے find out کیا ہے sf corrected endurance limit ہے وہ ابھی ہم نے لیکچر کے start میں find out کی kf stress concentration factor in bending ہم ہم find out کیا last slide میں اس کے bade kfsm fatigue stress concentration factor in torgen وہ بھی ہم ہم find out کیا 0.57 ہون تھی stress concentration factor 2 لینا تا tm mean component of the torque اس کو ہم نے بلکل lecture کے start میں discuss کیا تھا اور اس کے بعد s y ہے جو ki yield strength material property اور جب material choose کیا تو given تھی تمام values جب given ہیں اور یہ دیکھو میں نے mention بھی کر کیا one by one تمام values so ان کو جب ہم یہ put کر تے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یہ answer ہمارے پاس آجاتا ہے 0.53 1 inch ہمارے پاس shaft diameter at point c ہم نے find out کر لیا ہے ٹھیک ہے اس پہ کسی کو کو اتراز ہو یہا تک clear ہے آپ لوگوں کو بولو تو صحیح ہے ساری خموش ہو گیا اگر آپ لوگوں کو یہ clear ہے ٹھیک ہے اس میں اوپر ایک question pop up کر ہے کہ اگر kfsm value جو ہے تو کیا ہوگا اس کا میں آپ لوگوں کو answer بتا دیتا کہ اگر kfsm value اگر آپ here one assume بیک پیک formula تھا یا میں جس طرح یہ لکھا تھا کہ یہ والا ٹھیک ہے اگر آپ یہ one assume کروں تو آپ شافت کا diameter کم ہوتا جائے گا اب شافت diameter جب کم ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز بھی یہ آپ کے پاس آتی ہے ہمارے پاس جو fatigue loading ہے اس میں ایک جو ہم بولتے ہیں یہ جو ہے ہم نے اسٹیبلش کر نہیں ہوتی ہے اس کو میں آپ کو تھوڑ سا یہاں سے آپ کو بہتر explain کر سکتا ہوں آپ سمجھو کہ اس کو ہم نے xy plane کی اوپر پلوٹ کرنا ہے یہاں آپ کے اور اسی طرح آپ کے پاس یہاں بھی آئے گی xy 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 اس کے بعد لازمی بات ہے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کی yield strength xy 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 ultimate and size strength اور آپ کے پاس yield strength ان کے درمیان ایک line بنتی ہے sorry not amongst them اس کو دوبارہ سے بنا لے دیں چلیں اس کو یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ fluctuating stress یا پھر alternating stress کا component آ رہا ہے ٹھیک ہے sigma ar اور یہاں آپ کے پاس mean stress آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں دیکھو تو سب سے پہلے ultimate and self strength آپ کے پاس یہاں آپ کے پاس یہ ultimate and self strength ہم نے یہاں بھی plot کر دی یہاں آپ کے پاس yield strength آ رہی ہے یہاں آپ کے پاس yield strength آ رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہ endurance limit آ رہی ہے یہ جو line ہے this line is called basically the goodman curve goodman curve basically یہ کہتا ہے کہ بھلے آپ کے پاس اگر اپنے dynamic loading میں دیکھنا ہے کہ material safe ہے تو آپ کو basically اس کو plot کرنا پڑے گا in between here یعنی کہ یہاں کر کے plot کرنا پڑے گا اس کا mean اور alternating stress کا component اگر تو وہ اس line کے اندر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ material safe ہے اگر وہ اسے باہر exceed کر رہا ہے بھلے آپ نے factor of safety start میں 2.5 resume کیا تھا وہ safe نہیں ہوگا ٹھیک ہے جس کی basis پہ آپ دیکھ رہے اور اسے مختلف اور بھی جو ہیں بنتے ہیں اچھا سوری ایک چیز جو میں skip کر رہی ہوں line دیکھو کن کے درمیان لگ رہی ہیں ایک آپ کے پاس لگے گی yield اور yield کے درمیان ایک لگے گی ultimate اور آپ کے پاس endurance limit کے درمیان ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے کہ different curve ہیں یہ جو ultimate اور آپ کے پاس endurance کے درمیان ہے اس کے بعد جربر line بھی ہے یہ yield line ہے جو کہ آپ کے پاس yield اور آپ کے پاس ultimate tensile کو یہاں میٹ کر رہی ہے تو بسکلی یہ دو تین different concept ہیں یہاں آپ دیکھو نا تو ہمارے پاس کون کون سی line میٹ ہو رہی ہے ultimate اور آپ کے پاس یہاں سی yield کو میٹ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے ut اور یہ آپ کے پاس line جو ہے وہ se ہے اور آپ کے پاس جو یہ والی line ہے that is basically your ultimate tensile strength sorry sigma y yield اور یہاں سے یہ sigma y ہے ٹھیک ہے so yield strength کو میٹ کر آیا ultimate اور endurance کو میٹ کرایا so اگر KFSM 1 کر دیتے جو کہ ہم نے یہاں میں نے آپ سے پوچھا تھا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو ہمارے پاس point ہے basically آپ کے پاس load line کی اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے load line کی اوپر چلا جائے گا یعنی dat is prone to failure اس کا مطلب میں stress concentration factor 1 نہیں رکھ سکیں گے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ایک question raise آیا ہوگا وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے diameter find out کیا تھا تو ہم stress کیسے find out کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھو stress آپ کے پاس ہوتی ہے stress is equal to force per unit area اگر آپ کے پاس force given اور diameter سے آپ کے پاس area آج جائے گا تو آپ specific point کے اوپر area find out کر سکتے تو eventually آپ alternating and mean component find out کر سکتے اور اگر میں آپ complete پیچھے لے جاؤ سلائیڈ میں اور یہاں سے آپ دیکھ رہو کہ alternating component کے لئے formula ہم نے لکھا ہوئے bending stress میں کیا ہے اس کے بعد mean component کے لئے formula لکھا ہے so it is pretty much possible کہ diameter find out out کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتے بسکلی یہ سیف concept کی بات ہے کہ یہ 1 کیوں نہیں ہوگا load line سے نیچے ہمارے پاس 1.57 لے رہے ہیں جو آپ کی بک میں اس نے explain نہیں کی چیز وہ یہ صرف جو ہے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس نے یہ کیا کہ یہ component کیسے آپ نے find out کر نہیں کہ یہ یہ کیسے آئے جو سب سے بڑا main point ہے کہ stress تو آج نہیں بٹ آپ کیسے find out کر رہے سو اس کے لئے میں آپ کو ریفرنس پیپر دکھا دیتا کو آئی ڈیو ہوگا ٹھیک ہے یہ شروع ہوگا فیٹی آنیلیس اور تمام ساری بینڈنگ آنلی کے case میں ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ڈیو ٹیپیکل سٹیل اور ٹیپکل الیلومینیم آئی خیر اس کے انہیں ڈسکشن کی ہوئے ہم کور کر چکے ہیں آہ سٹرس کنسیٹریشن فیکٹر ابھی ہم فائنڈ آؤٹ کر آئی ہیں تمام چیزیں یہ ڈسکس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ میں وہ ہی سے اٹھایا تھا موڈیفائیڈ گوڈمن کر کا ایک چیز جو آپ لوگوں کے پاس جو آپ میں سے ایک نے پوچھا تھا کہ سر وہ کر کو کو explain کر دیں سو وہ کر جو کچھ اس طرح کا relation کو obey کر رہی تھی یعنی کہ جو modified goodman کر ہے ہمارے پاس یہ line تھی یہ والی جو line ہے یہ والی this one جہاں اگر آپ کی cursor اور یہ دیکھ رہا جہاں میں یہ blue کر رہ اس line کے بھی proper equation ہے اور اس line کے equation آپ کے پاس یہ موجود ہے ٹھیک ہے sigma f over sigma e sigma m over sigma ut is equal to 1 ٹھیک ہے اب ہمارے پاس sigma f اچھے اس نے پتے کیا ہوئے اس نے یہ کیا ہوئے کہ یہ لگ کو سمجھ جائیے اگر اپنے سے کوئی بندہ اپنے الفاظ میں اس کو explain کر دے کہ بس کیا جو تمام ہم نے discussion کیس کا کیا مطلب ہے میرے لئے easy ہوگا اور میں پھر آگے move کروں گا یہ بلکل چھوٹا سا lecture رہ گیا اب اس کے بعد main جو ہے ہمارا ic کی اوپر ہے focus اگر آپ کو کو explain کر دو تو ہم آگے کریں اور اس کو wrap up کریں 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 کو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے گودمن کرف کا آپ لوگوں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ بسیقی ultimate اور yield کے درمیان ایک لائن ہے اور وہ بھی ایک بسیقی ایک سمپل ایکویشن کو فالو کر رہی ہے جو کہ میں نے reference paper جو ہے اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی اس کو میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ share بھی کر دوں گا اگر ان case آپ کو ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک دوسری لائن ہے یہ جو کہ آپ کے پاس yield اور yield کے درمیان ہے سو بسیقی آپ کے بک کے مطابق اور جو میں نے reference paper آپ کو دیا اس میں بھی آپ دیکھو تو انہوں نے کہا کہ جو اگر ہم allowable safe zone کے اندر موجود ہیں تو کوئی issue نہیں ہے جو کہ آپ کو وہاں یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں lines کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے جس طرح ہمارے پاس یہ case تھا ہو کے آ رہا تھا کہ اگر ہم stress concentration factor یا 1.57 کی جگہ 1 لے لیتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہمارے پاس load line ہے جو بسیقی وہ sigma b اور sigma t والی جو میں آپ کو دو ایکویشن بتائی ہیں ان کا جو plotting ہوتی وہ کچھ اس point پہ آپ کے پاس ہو رہی ہوگی جو کہ آپ کے پاس goodman line کی اوپر لائے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو ہے data is bound to fail یہاں fluctuating loading سے یہ fail ہو سکتا ہے چاپ سو آپ کو یہاں سے اس کو change کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ratio کو change کرنا پڑے گا سو یہ ہے basically اس کی understanding دیکھو میرین approach تھوڑی سی different ہوتی ہے چیزوں پر میں آپ لوگوں کو unfortunate ہے اس طرح ہمارے پاس physical classes نہیں ہے ٹھیک ہے سو میں آپ لوگوں کو تھوڑ سا بتا دیتا ہوں یار کہ دیکھو آپ لوگ engineering کے students ہو ٹھیک ہے اور science کے students ہو first and foremost تو جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کا یار آپ لوگوں کا جو main focus ہے نا وہ ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر کی طرح ہم کہیں کہ یار اچھا یہ چیز یہاں سے آئی اس کو ہم نے کر دیا اور ختم ٹھیک ہے ہمارا question یہ چیز raise یہ چیز raise کرنے کہ یار یہ چیز کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو یہاں not sensitivity assumptions کر کے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو اس کی justification دی کہ ہم اپنی assumption کو check and attend کیسے کر رہے ہیں آپ نے دیکھا load line سے load line سے ہمیں پتہ لگ رہا کیا ہماری assumption صحیح تھی کہ نہیں تھی بیسیکلی وہ جو ایک scientific mind کے اندر آپ کہہ لو کہ why یا پھر کیوں کا جو answer اس کو ہم نے یہاں cater کرنے کی کوشش کیا ہے یا یہ چیز ہے تو کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر ان case ہمارے وہ کیوں میں جب تک کیا کیوں کا جواب نہیں ڈھونڈو گے نا آپ بیسیکلی progress نہیں کر رہے آپ کچھ سیکھ نہیں رہے ہو so اس وجہ سے at least in my subject جو ہے میں آپ لوگوں کو recommend کروں کہ آپ لوگوں کو چاہاں کوئی بھی confusion آتی وہاں پوچھا تو کرے گا یہ چیز کیوں ہو رہی ہے why this is happening یہ کسی اور طرح بھی ہو سکتی تھی کیوں اسی طرح ہی کیوں ہو رہی ہے کیونکہ being the students of science it is our responsibility to understand کہ why such phenomena is occurring ورنہ simple اگر یہی formulas ہیں یار ایک metric کے student کو FSE والے کو بھی اگر ہم دے دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کی sense بنا لے گا but لازم ہے آپ لوگ جب engineering کے students اور mashallah after this semester you are going to be 50% engineers so you need to understand you need to develop the you know you need to develop this instinct کہ آپ کو پتا ہونا چاہے یہ چیز کیوں ہو رہی ہے یا پھر آپ اس کو investigate تو کرو گا یہ چیز کیوں ہو رہی ہے آپ کا جو پی ایل او فور ہے وہ basically investigation کی اوپر ہی تو ہے کہ جو آپ کے پاس فنومناز اکر ہو رہے ہیں تو ان کو ہم نے search out کرنا کہا یہ چیز کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جو ہے yield strength ہے آپ کے پاس آپ جو stress لگاتے جاتے ہے stress جو ہے وہ proportionally increase کر رہی ہے کب تک کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیا وجہ ہے basically وہ تمام پیچھے theory hooks law وغیرہ میں اور جو آپ کے پاس yield strength یہ young modelist وغیرہ وہ تمام نے جو ہے وہ explain کیا ہے اس کیوں کا جواب دیا ٹھیک ہے تو science ہماری revolve کرتی ہے why کی اوپر کہ why and how so basically ہر اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو encourage کرنا چاہتا ہوں کہ at least یہ آپ چلو باقی subject میں آپ بشک شاہے ہوئے کرو کہ جو ہے وہ اول تو یہ ہے کوئی بھی teacher آپ کو کچھ نہیں کہنے لگا جو بھی ہوگا he'll try to answer you in the جو آپ کے کہلے کے norms وغیرہ میں رہتے ہوئی answer کرے گا یا اگر in case اگر کسی کے پاس answer نہیں ہے so he'll excuse you and try to answer next week but here آپ لوگ جو ہے you are giving tuition fee to the institution ٹھیک ہے and we are getting paid for the services that we are providing and for the for delivering the lecture so it is our responsibility responsibility کہ جو ہے آپ لوگوں کو کہیں نہیں سمجھا رہی سو بسیقی لی آپ کو بتانا کہ یار یہ چیز ایسے ہو گئی ٹھیک ہے so آپ لوگ اگر پوچھنا چاہو یار آپ لوگ پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے بٹ یعنی کہ بالکل چپ ساتھ لینا اور بالکل بھی کچھ نہ بولنا آ یہ basically criminal offense ہے میرے نظرے اگر میں آپ لوگوں کو چاہوں گا کیا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کی active participation ہو کیوں کا جواب مل گیا کہ آپ کے پاس 0.531 شافٹ ڈائمیٹر کو نکالنے کے بعد ہم سیفٹی کیسے انشور کر رہے ہیں یا پھر ہمارے جو نوچ سنسٹیوٹی کی ازمشن تھی ان کو ہم ویریفائی کیسے کر رہے ہیں یا انفیکٹ جو ہماری سٹس کنسٹریشن فیکٹر کی ہمارے پاس جو ازمشن ہے ہم اس کو کیسے ویریفائی کر رہے ہیں کہ 3.5 اور 2 ہم نے لیا ہے کیا یہ ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں ہیں اینی بین یار پلیز سارے چپ کر گئے ہو بھائی سارے سو گئے ہو تو ہی تو بولو یار کتنی دیر بھاشن دینے کا فائدہ کیا ہوا یار رینڈیم لی بندے اٹھاؤں اب میں اچھا چلو برینڈم لی جو ہے میں کسی کو یہاں بولوں گا اچھا جی کے ریحان خالد 22 رینڈیم لی بھائی سارے چلو بھائی سارے چلو بھائی سارے چلو کیا آپ اسے کیسے کرو گے کوئی مسئلہ نہیں ہے غلط بول دوگے کوئی ایشو نہیں ہے بٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ٹھیک ہے بھول جاؤ اسے کہ غلط ہو جائے گا جو ذہن میں آپ اس بول دو ٹھیک ہے بھائی سکا خیال رکھنا کہ کوئی تھوڑا بہت ریلیفنٹ بول دینا یار بالکل ہی اڑھا کے نہ بول دینا کچھ ہی در ادھر کی تو پلیز جی ریحان یہ ریحان نے دوبارہ میوٹ کر دیا یہ ہے what is this behavior ریحان اوکے سو ریحان جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں اوکے چلیں کسی اور کو اٹھا لیتے ہیں ہم یہاں سے روہ نمبر 45 تلہا احمد تلہا احمد تلہا احمد چلو کسی حافظ کو پکٹتے ہیں یہاں سے بڑی ڈسپوائنٹنگ بات ہے آپ لوگ اگر آدھے بیچ میں صرف اٹینڈنس کے لیے صرف آپ لوگ یہاں سے جوائن کر کے چلے گئے چلی جاتا ہے تو کچھتا ہے تو کچھتا ہے تو کچھتا ہے کچھتا ہے ہافظ محمد ڈبدولا رسیتشن ڈمبر 60 اوکے چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اسائیمنٹ بغیرہ ایک پیاری سی ابھی میں آپ لوگوں کو دیتے تھا ہوں تو یہ تمام چیزیں اس میں کلیر ہو جائیں گی باقی جن کو میں نے کیا ہے مجھے بڑی افسوس ہوا کہ آپ میں سے اگر کوئی اتنا کیپیبل نہیں ہے کہ اس کو آنسر کر سکے ٹھیک ہے نو بڑی بڑی بڑیٹو آنسر مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی کونسرپ کچھ راست ہوا بھی ہے کچھ آئیڈیا ہے نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو at least we can discuss it اور یہ چیز ایک کیوں کا یا پھر کہہ لو کہ اس چیز کو آنسر کرنا ضرور ہی ہے ٹھیک ہے after the shaft diameter جو ہم نے تمام discussion کیا اگر کوئی بھی بندہ یار اسے explain کر سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے یا پھر اس کی کیا understanding ہے so that i can build up on data کوئی بھی ہے feel free to ویسا جی ہاں جی ریحان نا نا ریحان اس کو نہیں میں بات کر رہا ہے میں صرف بات کر رہا ہوں جو ابھی آپ لوگوں آپ کو میرے سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے نا basically میرا اس سے بھی زیادہ main جو concern ہے وہ basically ہے کہ shaft diameter find out کرنے کے بعد جو ایک میں ہم نے discussion کیا کہ ایک goodman line ہے ایک yield line ہے اور ہم basically کر کے آ رہے ہیں shaft diameter find out کرنے کے بعد specific specific point کو میں basically target کر رہا ہوں okay چلیں ٹھیک ہے ریحان اس کون اگین میں تھوڑا سا آپ کو briefly دوبارہ explain کر دیتا ہوں basically ایک concept ہے goodman curve goodman curve یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ line ہے ٹھیک ہے یعنی کہ sigma yield اور آپ کے پاس sorry ultimate اور endurance کے درمیان ٹھیک ہے basically that is the goodman line اس کے بعد ایک yield line ہے جو کہ آپ کے پاس yield اور yield کے درمیان ہے وہ ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی material اگر وہ ان دونوں curves کے اندر لائک کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ safe zone کے اندر ہے آسان الفاظ میں ٹھیک ہے جو کہ آپ کے پاس یہ book جو میں نے آپ کو یہ کر دیو ہے basically جب آپ اسے noten میں دیکھو گئے تو اس نے یہ plot کیا ہے but جو اس میں سب سے بڑا issue آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو یہ آپ کے پاس یہ point ہے یہ کیسے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ dot کیسے آئے گا جس کو میں green سے highlight کر رہا ہوں کہ یہ کیسے بنا ٹھیک ہے یہ والا dot جو ہے یہ کیسے آیا اس والے dot کا میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ kfsm جو ہے one put کر دیتے ہیں تو آپ simply یہ load line کے اوپر آ جائیں گے یا یہاں آ جائیں گے جس کی وجہ سے یعنی کہ your shaft is bound to fail by dynamic loading but how to ensure کہ ہم یہ dot کیسے بنا رہے ہیں so basically وہ component جو ہے ایک اور reference paper آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اگر آپ یہاں سے simple اس کو دیکھ سکو کہ اس کے لئے proper derivation موجود ہے اور proper calculation موجود ہے ٹھیک ہے آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ sigma t اس کے لئے proper formula موجود ہے اور sigma b کے لئے موجود ہے اور یہ دونوں depend کر رہے ہیں diameter of shaft کے اوپر یعنی کہ جب تک ہم وہ shaft diameter find out نہیں کریں گے ہم یہ چیز نہیں find out کر سکتے اب question here is ہوتا ہے کہ ایک تو چلیں بات ہم نے مان لی کہ آپ کے پاس جو ہے material failure کا ہمیں پتہ لگے گا مگر اس سے اور material failure ہوگا اگر فرض کیا کہ load line کے اوپر آ رہا ہے تو ہم کیا کیا steps لے سکتے ہیں کیا آپ force change کر سکتے ہیں یعنی کہ دوسری الفاظ میں moment یا torque change کر سکتے ہیں تو answer is no آپ yield strength اور endurance limit change کر سکتے ہیں correction factor سے answer is no اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے material specify کر لی آپ نے وہی material لگانا ہے تو آپ کے پاس جو چیزیں آپ parameter change کر سکتے ہوگا یا تو وہ آپ کے پاس factor of safety ہوگا یا آپ کے پاس stress concentration factors ہوگا آپ کے پاس اگر factor of safety آپ نے assume کیا ہے کہ ہم نے 2.5 ہی لے کے چلنا ہے تو وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے پاس دو چیزیں بچ چاہتی ہیں stress concentration factor in fatigue اور fatigue stress concentration factor جب آپ کے پاس شیئر لگ رہا ہے ٹھیک ہے دو cases وہ دو cases ہم نے یہاں سے assume ہم نے دیکھا کہ ہم نے تو assume کیا تھا کہ notch radius بھی ہمارے پاس یہ ہوگا اور ہمارے پاس جو stress concentration factor ہے normal in static یعنی کہ بسیکل یہ جو یہ stress concentration factor نے static loading کے لیے ہیں 3.52 اور ان کو ہم نے fluctuating میں convert کیا ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong in our these assumptions تو ہم ان کو جب tinker کریں گے تو ہمارے پاس shaft کا diameter کچھ ایسے آ جائے گا جس کے eventually ہمارے پاس load line جو ہے وہ ہمارے پاس safe limit کے اندر لائے کر رہی ہوگے تو بسیکل یہ اس کا check تھا ٹھیک ہے یہ اس کو کچھ ایسے میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو understanding develop ہو جائے but nobody is not properly answering nobody wants to so i am just assuming آپ لوگوں کو یہ چیز clear ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں دیکھو اگر ہم نے point B کی اوپر find out کرنا ہے تو point B کی اوپر پھلکل اسی طرح چل رہا ہے point B آپ کے پاس کہاں لائک کر رہا ہے point B دیکھو key way کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہاں key way آ رہا ہے آپ کے پاس تو وہاں stress concentration factor shear میں بھی اور آپ کے پاس torsion میں بھی ہم sorry shear میں بھی اور bending میں دونوں کے case میں ہم 4 ہی لیں گے ٹھیک ہے اور یہ formula تھا آپ کے پاس اس کو ہم نے یہاں دیکھو put کیا تمام values کو تو آپ کے پاس diameter آ گیا 0.517 اب اس میں مزید وہ details میں نہیں جائیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے point C کے اوپر وہ تمام جو اس کے بعد تھا اس کو after math اس کو cover کر لیا تھا اس کے بعد next step میں دیکھو تو آپ کے پاس point D ہے point D کی اوپر جو ہے آپ کے پاس دوبارہ جو stress concentration factor 2.25 اور 1.57 لگیں گے جو کہ ہم نے یہاں point C کی اوپر find out کیے تھے ٹھیک ہے یہ دونوں ہی valid ہوں گے وہاں سے آپ کے پاس point D کی اوپر بھی آپ کے پاس diameter of shaft آجے گا 0.411 اب آپ یہ دیکھو تو ہم نے point B کی اوپر بھی ہم نے find out کر لیا یعنی کہ starting point B پہ کیونکہ ہم نے یہاں bending moment find out کیا تھا اس کے بعد point C کی اوپر بھی ہم نے find out کر لیا یہاں بھی ہم نے bending moment find out کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے point D کی اوپر جو ہے وہ بھی ہم نے find out کر لیا کہ ہمارے پاس جو ہے کیا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو point B کی اوپر جو ہمارے پاس moment کی value تھی that was around 33-ish something 33.8 تھو تھی غالباً اگ نے point B اس کے بعد یہ تھا point B کی اوپر 32.8 تھی بالکل اور اس کے بعد point C کی اوپر وہ ہماری maximum آ رہی تھی 63.9 جس کی اوپر وہ ہم نے curvature بھی بنایا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ value آ گئی اور اس کے بعد point D تھی جو کہ ہم نے graph سے find out کی تھی جو کہ around 8.87 یا آپ کی bookنے سے 9.1 basically 8.87 کے قریب value اس میں چلتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس تینوں points شافت کا diameter find out ہو جانا تھا یہاں آپ لوگوں کا numerical complete ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگوں نے جو problem کرنا ہے اور آپ لوگوں نے آج یہ 12 بجے تک آپ لوگوں نے گروپ میں یہ submit کرانا ہے وہ بیسیکلی ہے کہ آپ نے اب ہم نے جو شافت ہم نے یہاں design کی ہے اگر آپ یہ دیکھو وہ بیسیکلی ہے steady torsion and fully reversed bending case میں steady torsion یعنی کہ torque آپ کے پاس اگر apply ہو رہا ہے تو آپ کے پاس straight away آپ کے پاس apply ہو رہا ہے اور آپ کے پاس simple mean component torsion اور fully reversed bending case کا کیا مطلب تھا کہ ہمارے پاس جتنا upward ہے اتنا downward ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو mean component ہوتا ہے stress کا وہ ہو جاتا ہے zero ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ جو second case ہے جو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے basically وہ آپ کے پاس ہے repeated torsion and repeated bending کے case میں repeated جو ہے آپ کے پاس fully repeated جو ہوتا ہے اس میں basically ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کچھ ایسے کر کے curve بان رہی تھی ٹھیک ہے کچھ ایسے تھی ہے یعنی کہ یہ اسی axis کے اندر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس mean component بھی آئے گا alternating component بھی آئے گا میکسیمم بھی آئے گا simple اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو minimum component ہوتا ہے وہ ہوتا ہے zero ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ نے solve کرنا ہے تو بلکل جو ہم نے پچھلا numerical solve کرنا ہے بلکل اسی طرح یہ solve ہونا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا simple جو چیزیں فرق آ رہی ہیں فرق یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو torque ہے نا اب پہلے ہم اسے سپل ٹی ایم کہہ رہے تھے اب اسی چیز کو آپ ٹی ایم بھی بولو گے وہ alternating torque بھی وہی چیز بن جائے گا بٹ ہم نے یہ assumption ہم نے وہی لے کے چلنی ہے جو کہ اگر میں آپ لوگوں کو ایک line یہاں سے اگر آپ لوگیں پڑھ لو ہونا یہ والے the torque and force on the gear are both constant with time so basically alternating torque بھی constant رہے گا with respect to time اور آپ کے پاس جو ہے not entirely with respect to time in a sense اس طرح کہ اس کا magnitude same رہے گا وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ fluctuate اس طرح کر رہا ہوگا ٹھیک ہے وہ 80 ہی رہے گا اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہو اگر یہ basically peak torque بنا ہوئے وہ کچھ اس طرح سے بنا ہوئے کہ آپ کے پاس alternating وہ بھی آپ کے پاس 73.1 بنے گا mean وہ بھی 73.1 بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے last find out کیا اور eventually جب اس کا peak بنا ہوگے تو وہ لازم آتا ہے وہ simple double ہو جائے گا آپ کے پاس 140 something میں value آئے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ mean component کے لئے اگر آپ نے moment نکالنا ہے وہ بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے last numerical میں find out کیا alternating کے لئے آپ نے جس طرح find out کیا اس طرح آ جائے گا تو peak moment جو ہے وہ آپ کے پاس b,c اور d اس طرح بنے گا مگر peak moment کا r,sh کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس جو formula اگر آپ دیکھو نا ہمارے پاس formula تھا دوسرا یہ یہ formula موجود ہے ٹھیک ہے سو اس میں دیکھ رہا ہوں کہ کہ کہیں بھی peak moment کی بات ہو ہی نہیں رہی بات ہو رہی ہے mean component کی alternating component کی ٹھیک ہے اس formula کو دیکھ کے اور وہ اس کو دیکھ کے مجھے بتاؤ اب کسی کو کوئی مسئلہ ہے آپ اگر آپ کو کرنے میں کوئی مشکلات آ سکتی ہیں تو آپ مجھے advance میں کوئی چیز پوچھ سکتے ہو ورنہ ہم آگے چلتے ہیں اور جو last ہمارے پاس جو agenda میں ہم نے discuss کرنا تھا ہم اس کی طرف چلیں کر لوگ آپ لوگ ٹھیک ہے بیسکلی یہ بک میں example ہی ہے آپ اس کی بھی مدد لے سکتے ہو بٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اسے ہاتھ سے practice کرو جس طرح میں آپ لوگ کو کہا تھا کہ جو جو bending moment ڈائیگرام ہے اگر تو آپ نے last میں وہ کی ہوئی ہے تو آپ کا کافی حد تک کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا بیسکلی میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو کرانے کا چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ online session چل رہا ہے اب اس طرح understanding جو اچھا ایک یہ بھی research ہے جو کہتی ہے کہ جو چیز یوں slide کی form میں آپ لوگوں کو ہم share کر رہے ہیں اور آپ لوگ اگر اسے note نہیں کر رہے تو آپ basically knowledge کا ہارڈلی جو ہے 58% جو ہے آپ لوگ gather کر رہے ہو ٹھیک ہے انہیں کہ آدھا جو ہے وہ آپ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزرے گئے آدھا آپ لوگوں کو نہیں understanding ہوگی اور شاید آدھا مشکل سے آپ لوگ جو ہے کچھ grasp کر پاؤ گے سو اس کو percentage کو 75-76% پر لے کے جانے کے لئے ہاں جی 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 اچھا چلیں اس کو دو چیزیں اب کر لیتا ہے میں اسی بات پر آنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو basically ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جب تک اس کو خود نہیں کرو گے تو یہ چیز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس numerical کو آپ لوگ ایسا چیلنج لو ٹھیک ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ lecture شیئر ہو جائے گا اور یہ example جو ہے بک کے اندر یہ solved پڑی ہے تو اگر ان کیس اگر آپ کسی بھی point پہ آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ اس کو کر سکتے ہو اگر آپ ایک چیز نوٹ کرو اگر یہ آپ main moment اور alternating moment کو دیکھو تو یہ چیز تو ہم نے last week میں بھی cover کر لی تھی ٹھیک ہے تو sh کوئی اس میں کوئی نئی چیز نہیں آئی ٹھیک ہے آپ simple اگر آپ اس کو یہ peak moment کو دیکھو رہا ہوں تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ یار یہاں بھی 32.8 ہے یہاں بھی 32.8 ہے میں آپ کو simple ابھی بتا دیتا ہوں آپ 32.8 کا جو ہے نا یہاں بھی scale لو alternating میں main میں بھی scale لو ٹھیک ہے جو اس کے resultant value آئے گی 60 something وہ value آپ کے پاس یہاں point بھی آئے گی بلکل اسی طرح ہی چل رہا ہے جس طرح ہم نے last numerical کیا تھا بٹ اگر ہم اس کو simple اس بات پہ اگر اس کو کہہ کر رکھ جائیں کہ جی جو ہے ہمیں نہیں آرہا so we just need to be free so that is not right as well ٹھیک ہے اسی لئے یہ problem آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں اور مجھے بارہ بجے تک اس کا solution جو ہے ہر ایک individual کا فارم میں چاہیے ٹھیک ہے so that's all it is اس کو اگر آپ کرو گے تو ہی آپ لوگوں کو یہ ہوگا یہ تمام جو لیکچر آپ لوگ جو ہے 10 بجے اٹھ کے بیٹھے ہو so اس کا جو ہے آپ لوگوں کو فائد ہوگا جب چیزیں آپ infer کرو گے one by one جب آپ اپنے جو ہے آپ brain کو use کرو گے تو آپ لوگوں کو i am damn sure کہ آپ لوگوں کو جو ہے understanding اس میں develop ہوگی ٹھیک ہے اوکے ہاں جے دیکھو اگر آپ یہ book example دیکھو گے دیکھو میں نے یہ mention بھی کیا ہوا کہ basically بلکل similar data وہی ہے change پتہ کیا ہوا ہے change یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو ہم نے numerical solve کیا ہے وہاں جو یہ repeated ہے اس کی جگہ وہاں لکھا ہوا تھا steady اور یہ جو repeated ہے اس کی جگہ آپ کے پاس وہاں لکھا ہوا تھا reversed ٹھیک ہے simple یہ change ہوا ہے that's it یعنی کہ جو پچھلا numerical تھا وہ steady اور reversed کا تھا اب جو آپ لوگوں نے numerical کرنا ہے repeated origin اور repeated bending کا کرنا ہے ٹھیک ہے data set data values بلکل وہی چلیں گی exactly وہی چلیں گی تھوڑا سا جو کچھ چیزوں میں change آئے گا جس طرح آپ کے پاس addition of mean and alternating torque mean and alternating moment جو ہم نے دونوں cases میں خیر consider کر لیا تھا یہاں جو اب ہمیں وہ ان کو divide کرنا پڑے گا کہ mean میں بھی وہی چیز آ رہی alternating میں بھی وہی چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ اس کو کچھ ایسے assume کرو کہ جو forces اس کے اوپر add کر رہی ہیں نا کوئی ایسا force نہیں ہے سو اگر ایک سائیکل میں وہ compression میں ہے جیسے ہی shaft نیچے move کرے گی تو وہی forces جو ہیں وہ دوبارہ اس کے پاس کہلیں کہ compression میں آ جائیں گی سو اس کی وجہ سے یعنی کہ یوں سمجھو کہ mean اور alternating میں convert ہو رہی ہوں گی دونوں components ٹھیک ہے اس طرح سے جو ہے یہ solve ہوگا simple formula میں نے آپ لوگوں کو بتا دی اس میں وہ دوسرا بڑے والا formula لگنا ہے آپ اسے solve کرو گے i am hopeful کہ آپ لوگوں کو جائے اس کی سمجھا جائے گی ٹھیک ہے any more questions regarding this assignment of yours ہاں جی آج بارہ بجے یعنی کہ آپ کے پاس ابھی اگر میں اس بات time بھی add کر لوں تو بارہ گھنٹے بارہ تیرہ گھنٹے ہیں آپ لوگوں کے پاس کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد جو بلکل wrap up کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بلکل چھوٹا سا topic ہے shaft deflection so shaft deflection basically یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر آپ shaft کو as a beam consider کرتے ہیں ٹھیک ہے اور torgen کے case میں کرتے ہیں so basically آپ کے پاس deflection اس میں occur ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ detects like a torgen bar that deflects torgenly آپ لوگوں نے deflection of beam تو کی ہے آپ لوگوں نے موم ون میں اوکے so اگر ہم shaft کو as a beam consider کرتے ہیں so basically کہلیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کے پاس اگر shaft میں different steps آ رہے ہیں نا like کہنے کے diameter change ہو رہا ہے تو تھوڑا سا کہلیں کہ complex ہو جاتا ہے کام ٹھیک ہے M over EI جو ہے نا وہ آپ کا ہر ایک component کا different آ رہا ہوگا اگر آپ کے پاس جو ہے اچھا اس میں ایک چیز نوٹ کرنی ہے اگر اب ہمارے پاس fluctuating loading میں ہے نا تو ہم نے absolute maximum magnitude لینے ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہ example ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ رہے ہو peak torque آپ کے پاس کہاں جا رہا ہے 140 something پہ جا رہا ہے یہاں اور اسی طرح peak moment دیکھو اب یہ fully repeated اور fully repeated bending اور repeated origin کی case میں یہ maximum torque جو value جا رہی ہے نا اس کو ہم نے صرف یہاں consider کرنا ہے ٹھیک ہے irrespective کہ آپ کے پاس shaft کا diameter جو ہے جو ہے simple اگر ہم نے general expression ہم نے find out کرنا ہے وہ آپ کے پاس theta is equal to l over j جو ہے j جو ہے pi d 34 by 32 ٹھیک ہے اور simple جو ہے یہی formula آپ لوگ جو ہے cover کر کے آئے اور ٹھیک ہے simple وہی example ہے 10.2 جو کہ آپ نے ابھی کرنی ہے اس کا basically اس نے یہ کہا تھا کہ آپ نے 0.5 degree سے آپ نے کم رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جو bending maximum bending deflection 0.002 اس کو آپ چھوڑ دو ہم نے صرف angular deflection کو cover کرنا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ a to b جو ہے ہم نے diameter ہمارے پاس موجود تھا correction کے بعد تو ہم نے اس کو consider کیا b to c کو consider کیا اور c to d کو consider کیا تو وہ تمام چیزیں ہم نے consider کیا j نکالیا individually length جو ہے وہ ہم نے وہاں سے measure کر لینی ہے from the starting point کے ان کی shaft کی length total کیتنی ہے اور وہ اگر آپ نے find out کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں دکھا بھی دیتا ہوں مثلا اگر آپ shaft a to b کی بات کر رہے ہو جو کہ آپ کے پاس یہ length ہے ٹھیک ہے جو کہ میں color change کر لیتا ہوں تاکہ understanding کو purple کر لیتا ہوں sorry یہ جو length ہے جس کو میں نے بھی purple سکھی اس کی length آپ دیکھ رہو کہ آپ کو یہاں 1.5 given ہے length shaft کی اسی طرح b سے لے کے c تک یہ آپ کی length ہے اور اس کی complete length آپ دیکھ رہو آپ کو یہاں 3.5 given ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس c to d کی جو length یہ length یہ بھی آپ کو دیکھو یہاں given ہے 1.5 کی اچھے اس میں ایک اور مزے کی بات بتا ہوں جو ہم لوگوں نے shaft کا numerical کیا تھا اس میں ہم نے اس point کو نہیں consider کیا یہ جو یہاں کیوے میں یہاں stress concentration آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے assume یہ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو stress ہے وہ آپ کے پاس اس point سے لے کے اس point کے درمیان ہی basically torque لگ رہا ہے یہ basically آپ کے پاس یہ والا part تھا یہ اس سے آگے نکل جاتا ترسی کی وجہ سے ہم نے اس میں stress concentration اور وہ تمام چیزوں کو consider ہی نہیں کیا اور نہیں ہم نے وہ bending moment میں ہم نے find out کیا اس point میں moment وغیرہ کیا ہوگا اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں shaft کے اس example کے اوپر last slide ہے یہ ٹھیک ہے so یہاں theta is equal to t اب دیکھ رہے ہو 146 آئے گا جی جو ہے آپ کے پاس 1.2 into 10 raised to power 7 material property ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس j آپ کے پاس آگیا ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے آپ simple اس کو find out کرے گے تو آپ کے پاس 0.15 ڈگری یہ بنتے ہیں جو کہ آپ کے پاس 0.5 ڈگری سے deflection کم ہے تو اس کا مطلب ہے shaft جو ہے وہ ہماری within requested specifications موجود ہے ٹھیک ہے یہاں جو given data میں نے آپ کے لئے یہاں mention بھی کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ آپ کے پاس ہوگا تو اچھا اس میں ایک اور چیز آپ دیکھو تو ہمارے پاس جو peak torque کی value تھی 146 pounds inch جو آپ numerical solve کرو گے اس میں بنے گا اور وہ کیسے بنے گا میں آپ لوگوں کو ابھی clear بھی کر دیتا ہوں دیکھو آپ لوگوں کے پاس جو torque ہم نے find out کیا تھا اس کی value تھی 73.1 73.1 mean کا component ہو اور اسی طرح 73.1 جو ہے وہ آپ کے پاس وہ alternating کا component ٹھیک ہے تو آپ 73.1 73.1 کو add کرو تو 146.2 بنتا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں اس نے 146 value لی ہوئی ہے ٹھیک ہے simple as that تو اس کے بعد جو ہے ٹھیک ہو گیا so i think data z ٹھیک ہے باقی bending moment والی جو اس کو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے simple angular deflection تک ہم اس کو رکھیں گے اور وہ کچھ اس طرح سے جو آپ کے پاس solve ہوگا ٹھیک ہے تو ہاں جی یہاں ہمارے lecture conclude ہوتا ہے ٹھیک ہے so i'll just stop it now ٹھیک ہے recording stop کر دیتا ہوں